بینکرس الگورثم بینکرس الگورثم کیا ہے یہ ایک deadlock avoidance الگورثم ہے دھیان رکھے گا کہ بینکرس کا نام جو ہے وہ بینکنگ سے ہی آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بینکنگ سسٹم جیسے پتا کرتے ہیں کہ کیسے لون دیا جا سکتا ہے کیسے کیا جا سکتا ہے مال لیجئے ہمارے پاس an account holder ہے اور ان کا کل ملاکہ جو sum of money ہے وہ ایسے کل ملاکہ sum ایسے جب بھی لون گرانٹ ہوگا تو ہم کیا کریں گے کہ یہ total money ہے کتنا پیسہ جو آپ کے پاس بینک میں ہے جب بھی لون گرانٹ ہوگا تو ہم کیا کریں گے کہ کل ملاکہ بس یہ دیکھیں گے کہ لون گرانٹ ہو گیا اس کے بعد بھی اتنا پیسہ بچنا چاہیے تاکہ اگر کل ملاکہ سارے کے سارے members آگئے اور انہوں نے کہا ہمارے سارے پیسے نکال دیجئے سارے کے سارے لوگ آگئے سارے لوگوں نے پیسے نکال دیئے تو اتنے پیسے بچنے چاہیے لون دینے کے بعد جو ان سارےوں کی need کو satisfy کیا جاسکے اس یہی banker algorithm یا banking algorithm ہم کس میں لگاتے ہیں operating system جب بھی نیا process create ہوتا ہے تو وہ پہلے بتاتا ہے کہ مجھے کتنے maximum instances چاہیے ہر ایک resource کے جیسے مان لی جی یہ process 1 ہے process 2 ہے process 3 ہے اب انہوں نے کہا کہ مجھے 2 R1 type کے resource چاہیے 3 R2 کے چاہیے 5 R3 کے چاہیے اسی طریقے سے انہوں نے انہوں نے اپنے آپ نے بتایا جیسے تیسے وال نے کہا کہ مجھے 6 R3 چاہیے مجھے R1 R2 کی ضرورت نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے تو الگ الگ instances cases بنیں گے اسی کو solve کرنا جو ہے وہ banking algorithm ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں مان لی جی ہمارے پاس N process ہے اور M resource type ہے تو دیکھے گا کہ جو ہماری matrix بننے والی ہے وہ N by M بنے گی مانے کے N rows ہوں گے اس میں اور M columns ہوں گے N by M کی matrix بنے گی اور ان matrix اب تجھلے گا اچھا جب میں یہ کمجھا رہا ہوں تو اس میں اگر آپ نہیں آپ کو idea لگتا ہے تو کوئی دکھت نہیں ہے کیونکہ اس کا ہم practical example لیں گے ایک نہیں دو لیں گے تو ابھی کیون اس کی تھوڑی سمجھئے اس کا practical یہ بھی دیکھیں گے next discussion تو فیلحال کے لیے ہمارے پاس کیا کیا data structure use کرتے ہیں ایک available ہے ایک max ہے allocation ہے اور need ہے جو available ہے وہ آپ کا array ہے لیکن max allocation need یہ سارے کے سارے N by M matrices available ہے یہ ایک array ہے جس کی length M ہے کتنے resource type یہ بتاتا ہے کتنے available resource ہے ہر ایک type پہ مطلب ہر ایک type کے جیسے available J equal to K کے مطلب یہ ہے کی K instance of K instance یعنی K number of R J resource کچھ بھی ہو سکتے ہیں آپ کے tape types ہو سکتے ہیں کچھ اور ہو سکتا ہے اور کچھ آپ جو بھی resource کی بات کر لیجیے تو R J K type کے R J اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ آپ کے سامنے رہے گئے max کی بات کریں تو max میں کیا ہوتا ہے کہ یہ I جو ہے P I P I مطلب کوئی جو process ہے اس کو کتنے maximum K number کے جتنے maximum instances of resources R J type کے allocate آپ کر سکتے ہیں یا یہ کہیں کی process جتنا request کر سکتا ہے یہ allocation نہیں ہے request ہے allocation والا یہاں آئے گا کتنے maximum instance یعنی K آپ process request کر سکتا ہے P1 R1 type کے کتنے resource کر سکتا ہے وہ K میں آئے گا ایسی K2 کیا ہوگا P2 type P2 process P2 R2 type کتنے کر سکتے ہیں اس طریقے سے آئے گا تکہ matrix ہوتی ہے اس میں ہر ایک process کا ہر ایک resource کا value مینے گا تو اس لئے matrix اس طریقے بنے ہوئی allocation کی بات کریں تو allocation کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتنے ابھی allocated ہے کتنے number of resources ہر ایک type کے ابھی process کو allocate کیے گئے یعنی کہ یہ آپ کا PI type ہے اس کو K instance of resources RJ allocate کیے need کا مطلب یہ ہے کہ جتنے اب اور process کو چاہیے اپنا کام پورا کرنے کے جیسے process PI ان کو RJ مطلب RJ type کے K number کے instances چاہیے تو جو need ہے وہ ہوتی ہے کتنے need کتنی ہے جتنے maximum وہ مان سکتے اور کتنے allocated ہے پہلے آکے بتاتے ہیں مجھے اتنے چاہیے ان کو allocated ہو گیا تو ابھی ضرورت کتنی پڑے گی جیسے مان لیجے انہوں نے maximum کہا کہ مجھے تین چاہیے اور دو ابھی ان کو مل چکے تو ایک ہی تو اور چاہیے نا تو یہ چیز ہوتی need اب request algorithm یا resource request algorithm دیکھیں اس کے بعد اس کے اندر ہی آتا ہے safety algorithm تو request resource algorithm دیکھیں یہ بتاتا ہے یہ چیز بتائے گا جو system کا behavior ہے جب بھی process کو request کرے گا resource کی اس میں بھی request matrix آتی ہے تو جب process آیا اس نے کہا مجھے یہ resource دے دیجئے تب کیا کیا ہوگا یہ resource request algorithm ہے یدی جو انہوں نے مانگے ہے تب تو بات خطاب ہوگی اگر ان کو ضرورت ہے need سے کم ہے تو بس بہت اچھے بات ہے پھر ہم step 2 پہ جائیں جو request instances ہر resource type کے وہ کم ہے available resources سے مطلب جو request کیے گئے ہے ہر resource type کا وہ کم ہے جتنے resources available ہے تو ہم تیسرے step پر ہم مان لیجی اس جگہ پہ دیکھیں پہلے اور دوسرے میں ہم دونے instances کے الگ situation میں third پہ آئے تھے ہم assume کرتے ہیں کہ resource allocate ہو گئے تو کیا ہو گئے available کتنے ہو جائیں گے available minus request request تو کر دی گئی اس کو ہٹا دی پڑے گا اور allocate ہے جو allocation کیا گیا ہے اس کے ساتھ request جو لے گی اور need کتنی ہے جتنی need تھی اس کے ساتھ request منص کر دی گئے یہ کیوں کیا جاتا ہے کیونک جو system ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ system allocate ہو گئے کیوں کیونک جب allocate کر دی گئے تو resources کم ہو گئے اس سے کیا ہوگا کہ جو allocation instances اس کو آپ بڑھانا پڑے گا اور جو need ہے جیسی need جب need آئے اس کا مطلب need ہوگی اس کی کم ہو جائے جب allocate ہو گیا need سے request مانگی ہے request اگر ان کی جھوڑ گئی request کو need سے ختم کرنا پڑے گا یہ operation بتا رہے ہوتی تو یہ تینوں جب ہم step کر لیں گے تو ہم دیکھیں گے کیا system safe state پہ ہے یہ یہاں پہ ہم کیا لگ آئیں گے safety algorithm لگ جدی system safe state پہ ہے تو ہم allocation کے لئے آگے بڑھ جائیں جدی نہیں تو process کو wait کرنا پڑے گا کیونکہ اگر allocate کر دیے گئے تو system safe state میں نہیں رہے گا تو safety algorithm کیا ہے اس کو سمجھئے work اور finish یہ ہم vector مان رہے ہیں length m اور n کے آپ کو یاد ہے m اور n ہم نے کیا کا processes دیں تو m r n یہ ہو گیا work یہاں پر available ہے finish یہاں پر false یہ پہلے ہم کیا کر رہے ہیں کہ کوئی process finish نہیں ہوا finish false ہے اور جو available resources ہیں اس کا available array میں دکھا دیں گے اب ہم کو ایک index آئی دینا ہے تاکی ایسا index جس کا finish false ہو اور need جو کم ہو یا برابر ہو works اگر اس طریقے سے کوئی ہے نہیں تو ہم چوتھے step پہ جائیں گے اس کا مطلب کیا ہوا ہم کو ایک ایسا unfinished process چاہیے جو بھی finish نہیں ہوا ہے اس کو اب کچھ تو اس پاس resources ہے لیکن اس کے پاس کچھ ضرورت ہے اور ہمارے پاس جو available resources ہے وہ اس کو دی جا سکتے ایسے کو ڈھوڑنا ہے اگر ایسا کوئی process نہیں ہے تو ہم چوتھے step پہ چلے جائیں اب تیسرے step پہ آتے یہاں پر ہم کیا کریں work work کے ساتھ allocation جوڑ دیں گے finish کو true کر دیں اور پھر second step پہ چلے جائیں گے یہ چلتا رہے گا تو یہاں پر ہوا کیا جب ایک unfinished process ہم کو ایسا مل جاتا ہے تو resource اس سے allocate کر دیں گے اور ہم بولیں گے دیکھیں صاحب یہ finish ہو گے کیونکہ اس کو proper چیزیں دے دی گئی اور یہ loop دوبارہ ہوگا تاکہ ہم اس طریقے اور process دھوڑیں اس لئے یہ second step پہ دوبارہ چلا گیا ہے ہم اور بتا کرنا چاہتے کہ ایسا کوئی اور process ہے جس کو کچھ تو assign ہے چیزیں لیکن اور ہمارے پاس available ہے اس کو اگر ہم assign کر دیں تو system safe state میں رائے گا اور اس کی مانگ بھی ہو جائے گی فائنل کیا ہے finish equal to true سارے آئے کے لئے تو اس کا مطلعہ اگر یہ کام بن گیا سب کے لئے آگیا تو ہم کہیں system safe state میں ہے یعنی کہ سارے process ختم ہو گئے ہیں اور system ہے safe state میں ہے تو یہ bank platform کی میں نے آپ brief summary idea ہوتا ہے لیکن اس کا practical example دیکھتے والے اگلے discussion میں وہ کریں بہت شکریہ بہت میری بہت میری بہت